پچھلے دو دنوں سے اخباروں میں چرچہ کا وشہ بنی اور خود کو کریم پرانچ اپسر بتانے والے لیڈی ماسٹر مائن ریکھا پتی راجے سولنگی ان دنوں چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے یہاں پتا چلا ہے کہ وہ باروی تک پڑی ہوئی ہے اور خبر ایٹین انڈیا نیوز نام گئے کہ اس نے نیوز پورٹل کھول رکھا تھا جس کی آرم میں وہاں لوٹ پارٹ کا دندہ کرتی تھی کل ملا کر پولیس دوارہ اس کے پورا ریکارڈ دیکھا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چھاپے سے پہلے اسپا سینٹروں کی ریکی کرواتی فریک لڑکے کو مساج کیلئے بھیج دی اس کی گینگ بھی شہورتی کے آرم لاہا کر سنچالکوں کو دھمکاتی آرم بھی وہیں سیٹلمنٹ کر لیتی تھی اس نے اپنی گینگ میں بیٹے کو بھی شامل کیا تھا ایس ایس پی روچی ورطن مشرح نے بتایا ریکہ پہلے اسپا سینٹروں ہوتلوں کی ریکی کرواتی فر گینگ کے امن پتا کرن موری نوازی رستم کا پگیچہ کو مساج کیلئے وہاں بھیج دی مساج کے دوران اگر انیتک گتیویتیں نہیں ملتی تو امن خود انیتک سامگری وہاں پھیک کر ریکہ کو مسکال دیتا پھر وہ ٹیم کے ساتھ چھپا مار دیتی وہ چار مہنے سے اسی طرح وصولی کر رہی تھی اس نے کناڑیا لسوڑیا لیمبودی گنگوال بس سٹینڈ پر ایسے ہی دوش دے کر لاکھوں روپے اٹھے وہ باروی تک پڑی ہے اور خبر ایٹین انڈیا نیوز کا پورٹل چلاتی ہے ساتھی کملیش بھار کو پتائی کرتا ہے تین مہینے پہلے ریکہ سے ملا اور اس نے اسپا سینٹروں کی ریکی کرنے لگا لابریا بھرو چھتر کے ایک گھر میں دوش دینے پر اس سے پچھس ہزار ملے تھے ساتھی نرمل روکڑے نیوازی وکرتل نگر آٹو چلاتا ہے چھ مینے پہلے ریکہ سے ملا اور دوش کے وقت کیمرامن بنتا تھا امن الیکٹریشن تھا اور کملیش کے مارپت ریکہ سے جڑاتا وہ مساہ سینٹروں کی ویڈیو بھی بناتا تھا آروپی دیویندر پاریک نیوازی راجیو آواز ویہار تکونہ کمپنی میں کام کرتا ہے کنیکشن لگانے کے دوران وہاں ریکہ سے جڑا اور چھاپے کے دوران نکلی افسر بنتا تھا ریکی کرتا تھا کہ کہیں کوئی اصلی پولیس نہ آ جائیں آروپی ابریدی ویڈی فتح فور یوپی پندرہ دن پہلے ریکہ سے چینل کا آئی ڈی کارڈ بنوانے آیا تھا اس کی جان پہچان اس سے چترکوٹ میں ہوئی تھی ایک چھاپے میں وہاں بھی ریکہ کے ساتھ گیا تھا گینگ میں آروپی ساگر ریکھا کا بیٹا ہے اور گیاریون پڑتا ہے جب سیٹلمنٹ ہو جاتا تو دوسری کشتے لینے وہی جاتا تھا پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ دن پہلے ویڈی نگر میں لکشمی گوڑ کے پالار پر چھاپا مار کر پچیس ہزار وصولے تھے کروار کو ساگر اور ابھائی دوسری کشتے لینے لکشمی گوڑ کے پاس پہنچے تو کریم برانچ نے انہیں دبوچ لیا کل ملاگن دور میں چینل کی آڑ میں اس طرح کے دندے کرنے والے کئی نقلی پترکاروں کا جنم ہو چکا ہے